بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحتہ نفتی اور لمیجنگی تا فرمائے اور آپ کو تمام مسئلہ پرشانی سے دور رکھیں اور آپ کی تمام نئی دلی خواہش پوری فرمائے دوستو آج کی ہماری ویڈیو تسخیر محبوب کا ایک بہت ہی نیاب عمل ہے جو کہ پلک جھپکنے میں کام کرنے والا ہے آپ کی تھوڑا سی محنت درکار ہے اگر آپ محنت کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی اور آپ کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچے گا کیسا ہی سنگل محبوب کیوں نہ ہو کتنا ہی نراز ہو یا آپ کو دیکھ کے بھی اس کے دل میں رحم نہ آئے یا محبت نہ جاگی تو ایسے محبوب کو کھینج کر لانے والا یہ عمل ہے اس عمل کو کرنے سے پہلیں جازت ضرور لے لیں کیونکہ یہ جلالی عمل ہے اس میں رجیت کا خطرہ ہے تو مغیر جازت کے یہ عمل نہ کریں ناظرین تسخیر محبوب کا آنکھ جھپکنے میں کام کرنے والا مہنی نمک یہ دل کو موہ لینے والا عمل ہے موہ لینے والے منطروں میں پرہ زبردست منطر ہے اور چلتا جادو ہے مگر کم حمد اور بزدل فرد سے نہ کریں کیونکہ دورانے جاب ڈر اور خوف بھید آتا ہے اگر ڈر گیا تو دماغی تو آتن کھو جاتا ہے این ممکن ہے کہ مجنون ہو کر اپنے آپ کو بھی بھول جائے اس لئے اس عمل کو وہی افراد کریں جنہیں اپنے بھادر و دلاؤر ہونے کا پکا یقین ہو طریقہ کار یہ ہے کہ بروز اتوار کو ایک گلہری مار کر اس کا پیٹ چاک کر کے اس میں جس قدر دیسی نمک کھانے والا بھرا جا سکے بھر دیں اور کسی چورستہ میں گھڑا کوت کر گلہری کو رکھ کر اس گھڑے کے اندر اوپر ٹھکن دے کر دفن کر دیں اور رات کو گیرہ بجے اسی جگہ پر جا کر جہاں آپ نے گلہری کو دفن کیا تھا بیٹھ کر یہ جو منطر میں آپ کو بتانے والا ہوں تین سو بار پڑھیں اور چپ چپ واپس آ جائیں روزانہ گیرہ بجے رات کو جا کر اتنی تعداد میں گیرہ رات تک پڑھیں اور خوف بلکل نہ کھائیں اپنا دل مضبوط رکھیں دورانے عمل اکثر سامپ آ کر پھونکے مار کر راتا ہے اور دورانے عمل چند عورتیں بھی آ کر آپ کو ڈرنے دم کرنے کی کوشش کریں گی اور جو سامپ ہیں وہ تو تیسری راست سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک سامپ بھی آ سکتا ہے دو بھی آ سکتے ہیں عموم بن زیادہ تر ایک ہی سامپ آتا ہے اور وہ پھونکے مار مار کر عمل کرنے والے کو ڈرنے کی پوری کوشش کرتا ہے سامپ تیسری راست سے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے اور پانچویں راست سے عورتیں آنا شروع ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ عمل کو حسار کے ساتھ کرنا ہے آپ نے حسار کے بغیر ہی عمل بلکل نہیں کرنا گیارہ رات کے بعد آپ اسمبل کے حامل ہو جائیں گے جب آپ نے اپنے محبوب کو فرما وردار کرنا ہو تو چھٹکی بھر نمک لے کر اس پر کیارہ مرتبہ یہ والا منتر پڑھیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے اوپر اپنے محبوب کے اوپر جس کو بھی آپ اپنا مرتبہ کرنا چاہتے ہیں آپ بھی محبت میں دیوانہ بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر پھینگ دیں اور زبان سے کہیں اس کو لاغ صرف اتنا ہی آپ نے کہنا ہے نمک پھینگتے ہوئے اس کو لاغ فوراں آنکھ چمکنے میں کام کر جاتا ہے وہ فرد آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا اور آپ وہ نمک کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں جب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے تو یہ نمک آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں اگر کسی بھی خاص بندے کو تخصیر کرنا ہو لڑکی کو یا لڑکے کو تو جو منتر محبتہ ہوں گا اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں ہر نر اور ناری اس کے جگہ پہ آپ نے اس لڑکی یا لڑکے کا نام لینا ہے اور بدستور گیارہ رات یہ عمل کرنا ہے اس طرح سے مطروب ایسا مسخر ہوگا کہ عمر بھر گلام رہے گا باقی ساری زنگی آپ کی گلامی میں گزارے گا اور اس پر نام لے کر دم کرنے والے نمک کو جب آپ اس کو کھلائیں گے اگر وہ نمک کوئی اور بھی کھالے گا تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا یا صرف اسی کے اوپر اثر کرے گا جس کا اپنے نام لیا ہوگا ہاں اگر ہر خاص عام کے لیے اگر آپ نے تیار کرنا ہو تو اس مندر میں جہاں پہ اٹکھا کالی ناگنی جا ہر نر ناری کو جا لاغ پڑھیں وہاں پہ اسپیشل کسی اور کا ایک بندہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی مندر کی بھارت میں بھی سخت اور مصوف کے لحاظ سے الفاظ کی تبدیلی دوری ہے کیونکہ یہ نمک مہنی ہیوان ناتک کی ہر دو جنس پر کام کرتا ہے یعنی کہ مرد اور عورت دونوں پر کام کرتا ہے اسی لیے خاص و عام کے لیے اتیار کرنے کا ارادہ ہو تو دونوں جنسوں کا یعنی دونوں جنرل کا نام ذکر کرنا ضروری ہے حسار کا عمل یہ ہے آیت الکرسی دس ہزاری چڑھے اللہ رسول دی سواری ارد گرد مولا دی خبرداری تامیدہ کوٹ لوہ دی کواری جن بھوت چڑیل پڑی حضرت سلمان پیغمبر دی دوہائی یہ حسار آپ نے گیارہ مطبع پر کر کسی چاکو پر دم کر کے اس چاکو کے ساتھ اپنے گرد ایک دائرہ لگا لینا ہے اور چاکو کو زمین میں گار دیں اس طرح آپ ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رہیں گے کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں آسکے گی وہ آپ کو ڈانے کی کوشش ضرور کریں گی لیکن آپ کے پاس نہیں آئیں گی اور جو منطر آپ نے پڑھنا ہے وہ منطر یہ ہے جگ دھور ماتا جگ دھور پتا جگ دھور بیر بطال اٹھا کالی ناگنی جا ہر نر ناری کو لاغ ایسی لاغنی لاغی نہ کھری کھرے کو سکھ نہ بیٹھی بیٹے کو سکھ اٹھ اٹھ دیکھیں میرا موق آوے آوے نہ آوے چوٹ بیر بطال کی کھاوے کامرو دیس کمکھیا رانی جہاں بسے اسماعیل جوگی اسماعیل جوگی کی کچھ کوہیا چار لاغنگ مندر کر دیا پہلے لاغنگ آتی متی دوسرے لاغنگ پھر تمتی تیسرے لاغنگ جائے کملہ چوتے لاغنگ ستی گل آوے آوے نہ آوے چوٹ بیر بطال کی کھاوے نمتون خواجہ کے کڑے کم سو جو اللہ تے محمد کرے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ جو لوگ اس کی طاقت رکھے کرنے کی وہ کریں جو لوگ کمزور اور ڈرنے والے ہیں وہ اس کے پاس بھی نہ آئے اور ناظرین ویڈیو کو ضرور پورا دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی ہم نے بیچ میں کوئی ایک آت بات کوئی ضروری سمجھانے والی ہو تو وہ آپ مس نہ کر دیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ویڈیو کو پوری دیکھا کریں گے تو آپ کو ہر نوک و ٹوک جو کا پتہ چل جائے گا جس سے آپ کا عمل خراب نہیں ہوگا اور آپ کامیاب ہوں گے اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن فوری مل جائے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ